جب اب بندہ اپنی مرضی کا اپنے وقت پہ آدھا سچ بولے تو جواز رہتے نہیں جواز کے ساتھ سوال اٹھتے ہیں کہ انہوں نے کیونکہ آج وہ ایک انٹرویو آ رہا ہے اور اس میں شاید اس سوال کا جواب ہے کہ انہوں نے فیض امیت صاحب کا نام کیوں لیا ہمارے دوست مذر بلالہ صاحب کے دوست کا نام کیوں لیا انہوں نے موجودہ ڈی جی آئی کا نام کیوں نہیں لیا کیونکہ ادم اعتماد کی تحریک تو تب آئی تھی کیونکہ میں بھی ہوں تو ریپورٹر تجلیہ آپ کے سامنے کرنے عادت ہیں میں نے تیس مارچ دوہدار بائیس کو رات ساڑھے آٹھ بری اپنے ایکسپریس پہ خبر بریک کی تھی کہ عمران خان نے آرمی چیف سے ریکویسٹ کی ہے کہ ادم اعتماد کی تحریک واپس کریں میں اسمبلی توڑ دوں گا وہ خبر بریک ہوئی سب لوگوں کے مجھے فون آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اگلے دن آرمی چیف موجودہ ڈی جی آئی باقی لوگ بیٹھے ہیں سیف ہاؤس میں جس میں پوری پی ڈی ایم بیٹھی جس میں مولانا فضل و ریمان بھی تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے ایک علامیہ جاری کیا کہ ہمیں کہا گیا اور ہم بالکل واپس نہیں لیں گے ادم اعتماد کی تحریک ہے یہ وہ واقعہ ہے جو جس دن ہوا میں نے اس دن ریپورٹ کیا اور اگلے دن اس کی سچائی پی ڈی ایم کی پریس لیس سے آئی کہ ہاں ہم نے خبر ٹھیک کی یہ صحیح ہے یہ بات برکل صحیح ہے میں اس بات پہ نہیں جا رہا کہ مولانا سخت سے سخت بات بہت اچھے انداز میں وہ جیسے کہتے ہیں نا ہم زمین گرم کر دیں گے اور تمہارے نوٹس کو میں ایک پھاڑتا ہوں اور اس کے بعد نیب بھاگ گیا تھا یہ ایسے نہیں وہ بات کر دیتے ہیں ان کی اپنی ایک کووت ہے اور وہ ہے ان کے ووٹر انہوں نے دو دن لگائے اپنے ووٹر کو اعتماد میں لیا یعنی اپنی شورہ کو اور ایک میسیج دے دیا اب میسیج کے اندر بالکل کلیر ہے کہ وہ ایمان صدر مانگ رہے ہیں وہ سپیکرشپ مانگ رہے ہیں وہ چیئرمن سینٹشپ مانگ رہے ہیں کیونکہ جو ماضی ان کے ساتھ چل رہا ہے کہ بدلے میں ہمیشہ رس بری ودارتیں ان کو ملی ہیں کیا وہ ڈیمانڈ ہے یا باقی وہ دھاندلی کے خلاف آئے ہیں یہ بھی آنے والے دنوں میں اور ان کے انٹرویوز اور گفتگو میں اور ان تک شہباز شریف اور آصف زرداری کی اپروچ بتائے گی کہ وہ کہاں کھڑے ہیں